جو کہ سور فسیلت کی آیت نمبر 33 جسے حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کیا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے دیکھئے سب سے اچھا کون سب سے بہتر کون اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ اقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں اچھا کون اللہ کی نظر میں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا سب سے پہلا عمل پھر اس کے ساتھ وہ خود بھی اچھے کام کرے نیک عامال کرے پھر اس کے بعد کیا کرے کہیں کہ میں مسلمان ہوں یہ کام جو کرتے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں اللہ کی نظر میں اللہ کے لئے غور کرنا ہمارا میار آج لوگوں کا ذہن لوگوں کے خیالات بدلے ہوئے ہیں اس کو اچھا کون سمجھتا مطلب کیا ہے اس آیت کا دین کی دعوت کا کام کرنے والا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا یہ دنیا میں سب سے اچھا سب سے اچھا اللہ کے لئے غور کرنا یہ بڑی اہم بات ہے اللہ کے لئے غور کرنا اس سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا اللہ تعالی نے اعلان کر دیا قرآن میں ہم کیا سمجھتے ہیں مال آ گیا تو سب سے اچھا خوبصورتی مل گئی تو سب سے اچھا اور کیا ہے گھڑی خرید لیے تو سب سے اچھا بڑے اچھے گھرانے میں کسی کا اگر نام والے اونچے خاندان والے گھر میں کسی کا رشتہ جم گیا تو یہ سب سے اچھا کیا ہے لوگوں کے پاس خیالات کیا ہیں میری بیٹی کا رشتہ فلانے گھر میں اگر ہو گیا اچھے اونچے خاندان کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گیا تو بس اچھی زندگی میری بچی کی اللہ کے لئے غور کرنا ہم نے کیا کیا سنچ کے رکھا ہے اچھائی کا میعار ہم نے کیا سنچا اللہ کیا کہتا ہے ہمارے خیالات کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کس کو اچھا بول رہے جو دین کی دعوت دے دعوت و تبلیغ کا کام کرے یہ سب سے اچھا ذہن میں رکھ لیجئے بس اس سے بڑی اچھی بات والا اس سے بڑا اچھا کام اس سے بڑا اچھی بات والا کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے لئے غور کرنا اس بات کو ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بٹھانے کی ضرورت ہے اب یہاں پر رکھ کر میں اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کیا کہا یہ آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا کھول کے رکھنا چاہتا ہو تفسیر ابن کسیر خاص طور سے اگر آپ نکال کر دیکھیں گے اس میں کیا ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کیا قیامت کے دن معزن کی گردن سب سے اونچی ہوگی معزن کون ازان دینے والا مسجد میں جو ازان دیتا ہے نا اس آدمی کی گردن خیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ حدیث ہے مطلب معزن کی فضیلت ہے یہ معزن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ سب سے اونچی گردن اسی کی ہوگی خیامت کے دن اور ایک دوسری بات بھی سمجھ لیجی یہ تمام باتوں کا میں نچوڑ ایک جگہ نکال کے آپ لوگوں کے سامنے بڑا اہم مسئلہ رکھوں گا کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں معزن ہوتا تو میری عارض پوری ہو جاتی میری خواہش ہے کہ میں معزن بنوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کی خواہش یہ ہے کہ میری عارض پوری ہو جاتی اگر میں معزن بنتا مسجد میں آزان دینے والا بنتا اللہ اکبر پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معزن کے لیے تین مرتبہ بخشش کی دعا مانگی معزن کے لیے تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا مانگی اور میں گیا جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سوال کیا کیا سوال اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی دعا میں ہم لوگوں کو یاد نہیں کرے آپ معزن کو تو یاد کر لیے اس کی بخشش کے لیے دعا کر دیے ہم لوگوں کو یاد نہیں کرے حالانکہ ہم بھی کون ہیں معزن کی ایک آواز پر اپنی تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری لیے بھی کاش آپ یہ دعا میں ہم کو بھی یاد کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا ہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کیونکہ معزن کے آواز پر ہی تو جنگ وغیرہ کے موقع پر کون پورے صحابہ ٹھائر جاتے تھے اللہ اکبر نماز کے لیے ہویا کسی بھی چیز کے لیے تو کیا ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اے عمر صحیح بات ہے لیکن لیکن ایسا زمانہ بھی آئے گا معزن صرف غریب اور مسکین لوگوں تک رہ جائیں گے معزنی صرف غریب اور مسکین لوگوں تک رہ جائے گی ایسا زمانہ آنے والا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو جن کا گوشت جہنم پر حرام ہے وہ معزن ہے اللہ حوالکبر جن کا گوشت جہنم پر حرام ہے مطلب وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے کون جو معزن ہیں جو مسجد میں آزان دیتے ہیں اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا بلکل سچ ہو گیا نا آج تو اُس زمانے میں صحابہ کے خواہش تھی کہ ہم معزن بنیں ہم مسجد میں آزان دینے والے بنیں آج کون چاہتا ہے کہ مسجد میں آزان دینے والا بنائے میرے بیٹے کو کوئی بولتا مسجد میں امامت کرانے والا بھی نہیں ہونا میرا بیٹا میرا بیٹا صرف انجنیر ڈاکٹر ہاں پروفیسر یا کچھ بھی نہیں تو اور کچھ لیکن مسجد کا امام نہیں مسجد کا معزن ارے معزن تو وہ بودھا وہ بلکل غریب جس کو کوئی کام نہیں جس کو کچھ بھی دوسرا کام نہیں کر سکتا ایسا لاچار ایک دم بکاری فخر خصم کا کچھ بھی کام نہیں ہے تو اس کو لے کے آکے رکھ دو بے چل رہے جاتو اب کچھ بھی نہیں کام کر سکتا یہ سب سے گھٹیا کام نوز باللہ ہمارے ذہنوں میں یہ چھوڑا سب سے گھٹیا آدمی اب تو آزان دے تیرا کام ہے یہ اللہ اکبر یہ آج بنا کے رکھ دئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے والے زمانے میں ایسا ہی ہوگا لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ معزن جہنم میں نہیں جاتا جہنم کے آگ حرام ہے اس پر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سب باتیں سننے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول سن لیجئے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں قرآن کی تفسیر کرتی ماشاءاللہ حدیثیں جو سمجھ میں نہیں آتا ان کی کیا ہے ہماری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کی پہاڑ ماشاءاللہ کتنے صحابہ علم سیکھتے تھے مسئلے بیان کرتے تھے جا کے مسئلے نہیں معلوم ہوتا تو جا کے سوال کرتے تھے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اس آیت میں معزنوں کی تعریف ہے کونسی آیت یہ جو میں نے ابھی پڑھا سوری فصیلت کے آیت نمبر اس میں معزنوں کی تعریف ہے یہ پورا میں معزن کے بارے میں بولنے کی وجہ کیا ہے اب یہاں پر مسئلہ نکل رہا دیکھو آیت کیا بول رہی ذہن میں رکھ لینا اس بات کو نہیں بولنا آیت میں اللہ تعالی حکم کیا دیئے اللہ تعالی بات کو واضح کر دیئے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اس آیت میں اللہ تعالی معزن کی تعریف ازان دینے والی کی تعریف بیان کرتا ہے کیونکہ معزن کا حیعہ علی الصلاح کہنا اللہ کی طرف بلانا ہے معزن کا جو حیعہ علی الصلاح بلتا نا آؤ نماز کی طرف یہ ہے اللہ کی طرف بلانا یہ ہے تبلیغ یہ ہے دعوت یہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اس کے بعد ایک اور بھی بات یاد رکھ لیجئے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہے کون سے اس آیت کی تفسیر میں ہے تفسیر ابن کسیر میں یہ معزن کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی حبیب اللہ ہے یہی اولیاء اللہ ہے یہی اللہ کو پسندیدہ لوگ ہے یہی لوگ ہے اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے انہوں نے اللہ کی بات مان لی پھر منوانے لگے کسی ہے صلف کے اخوال کیسے ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہ تو پہلے اللہ کی بات مان لیے اور پھر اب اللہ کی بات منوا رہے ہیں یعنی لوگوں کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو دعوت کا کام کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پھر اپنے ماننے میں نیکیاں کرتے ہیں پھر اپنے مسلمان ہونے ہونے کا اعلان کرتے ہیں اللہ اللہ کے لئے غور کرنا تو بہرحال بات کیا ہے سب سے بہتر کون دعوت کا کام کرنے والا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے والا چاہے وہ مسلمان کو چاہے غیر مسلم کو کسی کو بھی اللہ سے جوڑنے والا اللہ کے احکام سے جو دور بھاگ رہا اسے اس کی طرف اللہ کی طرف بلا کے چاہے وہ نماز ہی کیونے ہوتا روزہ کیونے ہوتا عورت ہے اسے پردے کے بارے میں بولنا کیونے ہوتا یہ سب دعوت ہے یہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھا ہے اللہ کے لئے غور کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری زندگی یہی کام کرتے رہے صحابہ پوری زندگی یہی کام کرتے رہے کیا اسلام خبول کر لیے کیا حق بات معلوم ہو گئی اب اس حق بات کو اپنے گھر میں چھپانا نہیں اسے لوگوں تک پہنچانا یہ ان کی زندگی کا مشن تھا یہ ان کا کام تھا چاہے صحابہ ہو یا صحابیات ہو عورتیں بھی